میرا نام سمرین ہے ماباپ کی کلودی اولاد ہوں ان کی آنکھوں کا تارہ تھی میرے گھر کے آنگن میں خوش شکر ڈیرہ تھا درو دیوار سے خوشیاں چلکتی تھی میرے والی سکندر میری امہ طاہرہ سے بہت محبت کرتی دونوں کی ایک دوجہ میں جان تھی اور ان دونوں کی جان مجھ میں تھی جہاں ہمارے گھر سے ہر وقت ہسی کی آواز گھجا کرتی وہی برابر گھر سے ہر وقت لڑائی جھگڑے چیخ و بکار کی آوازیں آتی رہتی بہت آئی فرزانہ جو زبان کی انتہائی تیز تھی بکار ان کے ہم دل میں کچھ نہیں رکھتے منافقہ کہی کرتے ان کی اس بات پر میں اکثر سوچ میں پڑ جاتی تھی کیوں ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ دل آزاری بھی گناہ ہے کسی کا دل دکھانا ضروری تو نہیں جو آپ کے دل میں ہو تو کہہ کر آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرلو مگر اگلے کے دل پر ڈھیرو پوچھ ڈال دو کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اس لمحے اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے یہ سوچ کر کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو بھی آیا تو اللہ کیاں میری پکڑ کا سبب بنے گا مگر بہت سے لوگ دنیا میں آتی ہی اپنی زبان سے دوسروں کا دل دکھانے کے لیے ہیں صاف گوئی یہ نہیں ہوتی کہ اپنے اندر کی آنکھ سے دوسری کے وجود کو جھلسا دو بلکہ یہ بد اخلاقی ہوتی ہے صاف گوئی اور صاف بولا حق بات کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حق بات نرم لہجے میں بھی کہی جا سکتی ہے مگر یہ بات تائی جان کو کون سمجھاتا جو بولتی تھی تو لگتا تھا اندارے چبا رہی ہیں ان کے زبان کی وجہ سے ان کا کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا میری دادی اور دادا کا انتقال ہو چکا تھا دادا دادی کی بس دو ہی اولادیں تھی ایک تائی ابو دوسرے میرے بابا ہماری گھر بھی برابر برابر تھے تائی کے دو بچے تھے بڑا فرقان جو مجھ سے چھ سال بڑا تھا اس سے چھوٹی عرم جو مجھ سے تین سال بڑی تھی عرم مزاج میں پوری تائی جیسی دیز مزاج تھی جبکہ فرقان تائی جیسے نرم طبیعت کے تھے اور مجھے بہت اچھے لگتے میں اپنے گھر میں خوش تھی ہمیں ہر چھوٹی والدین امم اببہ کے ساتھ گھومنے پھننے دانا ہوتا اور واپسی میں باہر سے کھانا کھا کر آتے تائی کو ہماری خوشحالی بہت کٹک تھی محلے کی عورتوں کا میری ماں سے کافی مل جول تھا کیونکہ امی کا اخلاق بہت اچھا تھا وقت سے میرے گھر آتی تھی ہر زبان میری ماں کی خوش اخلاقی اور میٹھی زبان کی گنگ آتی تھی جبکہ تائی کی کڑوی زبان کی وجہ سی ہر کوئی ان سے بچتا تھا وہ کھڑے کھڑے لوگوں کی بیزتی کر دیا کرتی مجھے آج بھی وہ دن جا تھے اتنے برس مزر جانے کے باوجود بھی وہ دن آج بھی میں سوچتی ہوں تو عزیت سے میری روح تڑپ کر رہ جاتی ہے اتوار کا دن تھا جب میں امم اببہ تیار ہو کر شام کو گھومنے نکلے تھے اور واپسی میں جب ہم آ رہے تھے تو ایک ٹرک کی زد میں ہماری گاڑی آ کر بری طرح سے الٹ گئی حاصل اتنا شدید تھا کہ میں بے ہوش ہو چکی تھی جب ہاسپیٹل میں مجھے ہوش آیا اس وقت مجھ پر کسی نے قیامت توڑ دی میرے امم اببہ اس حاصل میں بچ نہ سکے تھے مجھے تایا اپنے گھر لے آئے اس وقت میری عمر بارہ سال تھی بس اسی دن سے میری آزمائی شروع ہو گئی میرے بابا مجھے کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے میری امی کہتی جاؤں میرا بچہ مو ہاتھ دھولو میں تھک کر جو اس پول سے آتی میری امی کہتی بس کھانا لگا رہی ہوں مجھے امی یاد آگئی جو مجھے سکول سے گھر میں آتا دیکھ کر میرا ماتھا چومتے ہوئے بولتی تھی میری بچی میری جان ہے اور میں ادھر ادھر لیٹ جائے کرتی تھی گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتی کیونکہ میرے بابا مجھے اپنی جان سمجھتے اور وہ کہتے امی سے اس کو کام نہیں کرنے دیا کرو یہ کام کرتی ہے میرا دل دکھتا ہے اور اب میرے ماما بابا کہاں چلے گئے تھے میں نے کہا تائی جی برطن دھل گئے ہیں میں تائی کے پاس کمرے میں آتی ہوئی بولی جہاں وہ اسی چلا کر ویٹ پر لٹی تھی میں ان کے پاس مرکان اور ارم مزے سے سو رہے تھے ٹھیک ہے جاؤ کھانا کھارو میں باہرچی کھانے میں آگئی جہاں میری پریٹ ڈھکی رکھی تھی تائی شام میں تازہ کھانا بکاتی تھی دن میں رات کا ہی کھانا ہوتا تھا اسی پریٹ میں تھوڑی سی سبزی اور آدھی چپاتی رکھی تھی میں وہی بیٹھ کر جلدی جلدی کھانے لگی آدھی چپاتی کے بعد میں روٹی دیکھنے لگی مگر وہاں نہیں تھی میرا ابھی پیٹ نہیں بھرا تھا مجھے امی کی یاد آنے لگی جو مجھے زبردستی پوری روٹی کھراتی تھی میں ماں کو یاد کرتے ہوئے گھٹنوں میں مو دے کر رونے لگی کیا ہوا تائی وہاں کسی کام سے آئی تھی مجھے یوں روتا دیکھ کر پوچھنے لگی تائی بھوک لگ رہی ہے میں ہوت چپاتے ہوئے بولی خضب خدا کا آدھی روٹی کھالی ابھی بیٹھ نہیں بھرا بی بی اتنی مردانہ غزہ نہیں نکھو ابھی عمری کیا ہے تمہاری جو تمہیں آدھی چپاتی پوری نہیں ہوئی تائی خصے سے بولی پانچویں جماعت کی بچی نو بھلا آدھی روٹی پوری نہیں ہوتی تائی کی بات پر میں آنسو آنس تین سے صاف کرتی ہوئی باہر آگئی اور اس کمرے کی جانے بڑھ گئی جو اب میرا کمرہ تھا وہ کمرہ کیا تھا اسٹور نماز چھوٹا سے کمرہ وہ پہلے اسٹور ہی تھا جس میں کارٹ کبار رکھا ہوا تھا تائی کے بقول ہم نے تم پر بہت احسان کیا اور سامان ہٹا کر تم کو یہ کمرہ دیا اس کمرے میں چھوٹے سے پنکھا رکھ دیا تھا جو اس کمرے کی گھتن کو کسی صورت کم نہیں کرتا تھا اور زمین پر چٹائی بچھی تھی جس پر میں سوتی تھی اتنی گرمی میں جہاں میرا سٹور میں غزارہ مشکل تھا وہاں تائیہ تائیہ ایسی چلا کر بچوں کے ساتھ مزے سے سوتے تھے تائیہ بھی اب وہ نہیں رہے تھے جو اب ماں باقی زندگی میں تھے آنکھ بن ہوتے ہی بھائے بھاوج بدل گئے میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں نے پسند کی شادی کی تھی اور میرے نانیال والوں کی اس میرا زمندی شامل نہیں تھی کیونکہ میری ماں کا اپنے ماموں کی بیٹے سے رشتہ دیتا مگر میری ماں کی اس رشتے میں خوشی شامل نہیں تھی وہ اپنے یونیورسٹی کلاس فیلو یعنی میرے بابا کو پسند کرتی تھی میرے بابا کو بھی میری ماں سے محبت تھی جبکہ دوسری جانی میری تائی اپنی چھوٹی بہن کو اپنی دیورانی بنانا چاہتی تھی مگر بابا کی زد کے ہاتھوں مجبور ہو کر تائیہ کو امی کا ہاتھ مانگنا پڑا دادا دادی تھے نہیں کوئی بڑا وجود نہیں تھا اس لیے تائیہ کو ہی جانا پڑا نانا نانی جو بالکل نہیں چاہتے تھے کہ امی کی شادی اببو سے ہو انہوں نے بے دلی سے اس رشتے پر ہمیں تو بڑھ دی مگر اپسطی والد نانا اور ماموں نے امی کو کہہ دیا اب تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں تم ہمارے لیے مر گئی ہو اس کے بعد انہوں نے کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی ان سب باتوں کا مجھے پتا امی اببو کی زندگی میں نہیں لگا نہ انہوں نے مجھے پتا لگنے دیا مگر میں نے اکثر اپنی ماں کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا اب جب میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو تائی میری ماں کو برے برے القاباس سے یاد کرتی وہ میرے سامنے بولتی کہ یہ شریفوں کے لچن نہیں تھے تمہاری ماں تواعیب زادی تھی گھر سے بھاگی تھی جو تمہاری ماں نے اپنائے وہ شریف لڑکیوں کے ڈھنگ نہیں ہیں یہ سب سنتے رہتے ایسا لگتا تھا کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یا میرا ان سے کوئی خونی رشتہ ہی نہیں تائی کے جڑگیاں سنتے سنتے بعض اوقات ان کی مار جو وہ لفظوں سے بھی دیتی اور ہاتھوں سے بھی یہ سب سہتے سہتے میں جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ چکی تھی میں شریف ماں کی بیٹی نہیں میرے اوپر یہ لیبل لگ چکا تھا میں کس سے ان باتوں پر لڑتی اور لڑ کر جاتی کہاں کہاں جاتی کیونکہ تائی کے گھر کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میرے گھر پر تائی قبضہ کر چکی تھی بخور ان کے ہم نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا ہے اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے بات یہاں تک ہوتی تو میں برداش کر لیتی کیونکہ مجھے سہنا تھا لیکن اب بات میری عزت پر آ چکی تھی جب بھی کوئی لڑکے والے آتے ارم کو دیکھنے وہ مجھے دیکھ کر پسند کر کے چلے جاتے اور وہ لوگ کہتی تم ہمارے گھر کی ماسی لگتی ہو نہ جانے انہیں کہاں سے پسند آ جاتی ہو پھر اچانک ارم نے ایک ایسی بات کہی کہ مجھے اس نے گھن آنے لگی اس نے کہا یہ ماسی تو ہے اما کیوں نہ اسے فرکان کی بیوی بنا دیے جائے گھر بیٹھے بیٹھے ایک نوکرانی ہی مل جائے گی اور آپ کی بہو آپ پر راج بھی نہیں کرے گی نہ ہی بھائی پر اس کا زور چلے گا وہ دونوں مکرو ہسی ہسنے لگے مجھے تائی اور ارم سے شدید نفرت ہونے لگی تھی نفرت تو مجھے ان سے بچون سے ہی ہو گئی تھی ان کے روئیے پر ان کے برطاؤں پر ان کے سلوک پر اب کوئی بھی ارم کو دیکھنے آتا تو تائی مجھے سامنے نہیں آنے دیتی مگر سارا کا میرے ہی ذمہ ہوتا پوری چائے کی ٹرولی سجا کر تائی کو دیتی تھی جو وہ خود ڈرائنگ روم میں لے کر جاتی تھی مگر ابھی تک پر ان کی کوئی بات نہ بن سکی اس دوران فرکان سے آئے دن گھر میں جھگڑے ہونے لگے بات کیا تھی مجھے یہ خبر نہیں تھی مگر اندازہ ہو گیا تھا کہ فرکان کو کوئی لڑکی پسند ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس پر تائی اس لڑکی کو مو بھر بھر کر کوسنے دیتی تھی کہ اس ڈرائنگ سے نہیں کروں گی شادی بات اتنی بڑی کہ فرکان کچھ دنوں گھر سے غائب رہے اور ایک شام تائی میرے پاس آ کر بولی میں تمہاری شادی فرکان سے کر رہی ہوں سن لیا تم نے تائی کی بات پر میں جو آٹا کند رہی تھی بے اقینی سے تائی کو دیکھنے لگی اس زمین کو نگاہیں وہ اپنا حکم سنا کر چلی گئی اور میں وہی حیران و پریشان کھڑی تھی اگلے دن فرکان واپس آگئے میں فرکان کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی یہی نہیں میں چاہ کر بھی تائی کو انکار نہیں کر پا رہی تھی میں سمجھ چکی تھی کہ تائی مجھے بہو بنانا چاہتی تھی تاکہ ان کو مفت کی نوکرانی بھی مل جائے جبکہ فرکان کسی اور کو پسند کرتے تھے اور یہ مشورہ ارم کا ہی تھا کہ میں گھر کی ماں سی لگتی ہوں رڑکے والے مجھے دیکھ کر پسند کر جاتے ہیں تو بھائی کی ہی بیدی بنا دو تاکہ گھر میں ہی رہے جمعہ کو میرا اور فرکان کا نکاح ہو گیا مجھے نہیں بتا فرکان کیسے تیار ہوئے میں فرکان کے بیٹ پر بیٹی اپنی خاری ہتیلیوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسی شادی تھی جس میں مہندی نہیں ہاتھوں میں کوئی سنگھار نہیں بس سادہ سا جوڑا تائی نے لکر دیا وہ پہل لیا لوبی میں سنگھار کر کے کیا کرتی جس سے شادی ہوئی تھی اس پر تو میں زبردستی مسلط کر دی گئی تھی آسو روانی سے میری آنکھوں سے بہر رہے تھے دروازے کی آہٹ پر میں سر جھکا کر بیٹھ گئی فرکان سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئی کتنی ہی دیر ہماری درمیان خاموشی رہی پھر اس خاموشی کو فرکان کی آواز نے توڑا کتنی منتوں مرادوں سے ملی ہو یار تم کیا بتاؤں میں فرکان کی شوخ آواز پر میں بے ساختہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی مجھے ان کے دماغی توازن ٹھیک نہ ہونے پر شک سا محسوس ہوا امی کو میں نے منا ہی لیا وہ تو گولتی تھی میں اس چوڑے سے کبھی نہیں ہونے دوں کی تمہاری شادی فرکان میرا ہاتھ تھامتا ہوئے شوخی سے بولے وہ لڑکی جس کے لئے تم گھر چھوڑ کر گئے تھے مہران پریشان سی فرکان کو دیکھتے ہوئے بولی لڑکی میں اب تمہارا مجازی خدا ہوں تم نہیں آپ اور ویسی بھی چھ سال بڑا ہوئے فرکان کی بات پر میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی دیکھو لڑکی سیری سی بات ہے تم مجھے شروع سے پسند تھی مگر میں جانتا ہوں تم میرے جذبات سے ہمیشہ بے خبر رہی کیونکہ میں نے تم پر کبھی ظاہر نہیں کیا خود میں بھی کافی کم کو اور فاصلے پر رہنے والا انسان اور مجھے یوں پسند بھی نہیں تھا اپنے جذبات کی نمائش کرنا سوچے جب وقت آئے گا تب امی سے بات کرلوں گا اور جب امی سے بات کی تو جانتا تھا امی کیا کہیں گی وہ کبھی تمہارے لئے نہیں مانیں گی مگر میرے گھر چھوڑ کر جانے پر وہ راضی ہو گئی اور یوں آج تو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں موجود ہو فرقان ہستے ہوئے بولے فرقان کی باتیں سن کر میں حیران سی تھی یوں بھی ان کا ساتھ ایک خواب سا لگ رہا تھا کیونکہ فرقان جیسا خوبصورت اور قابل انسان نصیب واری لڑکیوں کو ملتا ہے میرے دل میں فرقان کے لئے ایسے کچھ جذبات نہیں تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ تائی مجھے کبھی اپنے بہو نہیں بنائیں گی اور بنائیں گی تو نوکران ہی بنائیں گی اور جب میں فرقان کی بہو بن گئی تو بس حیران تھی کہ میں ان کو اتنی پسند تھی جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو فرقان میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے جس پر میں فقط مسکر آ کر رہ گئی شادی کے بعد تائی اور ارم کا مجھ سے انتہائی بتر رمیہ ہو گیا میری شادی کو تین سال ہو گئے تھے میں ابھی تک ماں نہیں بن سکی تھی جس پر تائی اور ارم کی طرف سے ہر وقت آنے سننے پڑتے میں ہر وقت اولاد کے لئے دعائیں کرتی تھی اللہ نے میری سن لی اور میں ایک بچے کی ماں بھی بن گئی علی کے پیدائش کے ماں سے تائی کا رویہ میرے ساتھ اور برا ہو گیا کیونکہ فرقان مجھ سے محبت تو کرتے تھے مگر اپنی ماں کے رویہ پر وہ خاموش ہی رہتے تھے تائی اور ارم طرز کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی میں یہ ذرا سی بات کو بھی پکڑ کر میری شامت لے آ دی ایسے میں میں بے برسی سے فرقان کو دیکھ دی جن کا کردار ایک خاموش تمہاشائی کا تھا یعنی میرے تائی جیسا شاری سے پہلے کی بات الگ تھی مگر اب وہ میرے شہر تھے میرے سرپرست تھے مجھے آج بھی وہ شامیہ تھے اتوار کا دن تھا علی کو بہت دیز بخار تھا وہ بار بار روئے جا رہا تھا ایسے میں میں نے جیسے دیسے کھانا پکایا اور علی کو سمحان لے لگی رات کھانے کے وقت تائی کی آواز پر میں گھبرا کر باہر آگئی جہاں وہ کھڑی فرقان سے میرے بارے میں بول رہی تھی ایسا کھانا پکایا تھے اتنا نوک تیز تائی مجھے دیکھ کر غصے سے چیخی تائی علی کے طبیعہ ٹھیک نہیں تھی میں آہستگی سے بولی ارے بی بی ہم نے بھی پچے پیدا کیے ہیں ہم نے بھی گھر کے کاموں کو ساسا تمٹایا ہے تائی مجھے شولے برساتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی نہ کام کی نہ تاج کی دشمن آناس کی کہتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی میں نے ایک نظر فرقان پر ڈالی جو ٹک تھے میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی شادی کو اتنے سال ہو گئے مگر ان برسوں میں آپ نے کبھی میری حمایت میں اپنی ماں سے ایک جملہ نہیں بولا رات میں علی کو تھپکتے ہوئے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے میں بولی آنسوں کو پی رہی تھی اور میرا شہر یہ میرا پہلا شکوہ تھا جو میری زبان پر آیا تھا ورنہ تو اب تک دلے دل میں شکوے شکایتیں رہتی تھی میں کیا بولتا ان کی بات پر میں ایک زخمی مسکراہت لبوں پر لاکر خاموش ہو گئی ایسی منبول سے ابھی تک اس کی وجہ سے میری بچی کی شادی نہیں ہوئی میں علی کو سلا کر باہر نکری تھی کہ تائیس سامنے ہی تخت پر پڑوس کی خواتین سے میری برائی کرتی نظر آئی میرے بیٹے کو ہر وقت انگلیوں پر نچاتی ہے ہم نے تو ہمدردی کے دہت کر دی شادی یہ جلو اپنے گھر کی بچی ہے یتیم ہے بے سہارا ہے ہے تو اپنی ماں کی بیٹی کیسے بدلے گی تائیس مجھے دیکھ پیوے بلی ان کی بات پر میں جو کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی واپس کمرے میں چلی گئی یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے جو ختم نہیں ہو رہی میں کیا کروں اس عورت کا کیا کروں اس کی زبان نے میری زندگی جہنم بنا نالی میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی شام تائی اپنی بہن کی طرف قیرم کے ساتھ گئی تھی میں جو کچن میں فیڈر بنا رہی تھی ڈورویل کی آواز پر گئی تو سامنے تبسک آنٹی کھڑی تھی ان کو دیکھ کر میں بے اختیار خوش ہو گئی وہ یہی کسی محلے میں رہتی تھی ان کی امی سے کافی دوستی تھی تمہاری ساس اور نان کو جاتے دیکھا تو سوچا تم سے ملاؤں میں ان کو رائنگ روم میں لے آئی تھی بہت اچھا کہ آنٹی آپ آگئی میں خوش ہوتے ہوئے بھلی تم کو پتا ہے میں تمہاری تائی کی وجہ سے آنا پس پسند نہیں کرتی اس کی زبان بہت کڑوی ہے مگر بیٹا میں آج تم سے بات کرنے آئی ہوں تو میری بیٹیا جیسی ہوں جی آنٹی کہیے حکم کیجئے بیٹا تم کب تک کیسے اپنی تائی کا رویہ سہتی رہو گی ان کی بات پر میں سر جھکا گئی کیونکہ ان سے کچھ چھپا نہیں تھا محلے کی عورتوں کے سامنے بھی تائی میری بے عزتی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی میں کیا کروں آنٹی اس کی سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں میں بے بسی سے بولی کیوں تم کو کیا ڈرخوف ہے اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے ایک بیٹے کی مانگ تم وہ میری بات پر بولی آنٹی جس انسان سے شادی ہوئی وہ بھلے میرا شہر ہے مجھ سے محبت کرتا ہے مگر اس سے پہلے ان کا بیٹا ہے مجھے ڈر ہے تائی نے گھر سے رکال دیا تمہیں کیا کروں گی جس چیز سے جتنا ڈر ہوتا ہے بیٹا اس پر وہ اتنی ہی شدہ سے غالب آتی ہے جس دن تم نے اپنے ڈرخوف پر کابو پالیا نہ اس دن تمہاری فتح ہوگی جیت ہوگی تمہاری اس پوری دنیا میں اگر کوئی تمہاری حق میں بولنے والا نہیں بھی نہ رہے پھر بھی ایک ایسا ہوگا جو تمہاری حق میں بولے گا اور وہ تمہارا اپنا آپ ہوگا کیونکہ انسان جتنا اچھا اپنے حق کے لیے بول سکتا ہے اتنا اچھا کوئی اس کے حق کے لیے نہیں بولے گا اس لیے جیو شیر کی طرح بہادری سے گیدر کی طرح ڈرڈر کر جینے میں کوئی مزہ نہیں اب یہ تم پر ہے یا تو شیر بن جاؤ یا گیدر مگر اپنا حق کسی کو نہ ماننے دو پھر بھی اگلا فتنہ انگیزی سے باز نہ آئے تو بس پھر معاملہ رکھ کے سپرد کر کے ہٹ جانا کیونکہ جب وقت کا چابک چلتا ہے بیٹا تو بڑے بڑے سورماوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں آنٹی کی بات سن کر میں نمناک آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگی اتنی حمد کہاں سے لاؤں حمد کرنی پڑتی ہے اپنی جنگ ہر شخص نے خود لڑنی ہے آنٹی میرا ہاتھ پیار سے پکڑتے ہوئے بولی تائی اور عرم نے مجھے تنگ کرنے کے لیے اب دوسرے طریقہ شروع کر دیا تھا کبھی کھانے میں نمک تیز ہوتا تو کبھی چولہ تیز ہو جاتا شروع میں تو میں بھی پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ موسیق کیا ہو رہا ہے تمہارا دماغ رہتا کہا ہے اتنا نمک ڈال دیا رات کھانے پر فرقان و خصے میں مجھے دیکھنے ہوئے بولے میں نے تو اتنا نمک نہیں ڈالا میں آنسو پیتی ہوئی بولی ہاں بی بی یہاں پر جنات ہیں دو تمہاری کھانے میں نمک ڈالتے ہیں تائی چمک کر بولی عرم اپنی مسکراہت ضبط کرتی ہوئی مو جھکا گئی جس پر میرا دماغ گھوم گیا آپ اور آپ کی بیٹی کے کارنامے ہیں میں حمد کر کے بول پڑی اے لو سنو فرقان یہ تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہم ماں بیٹی کے ہم نے بھلائی کی اس کو وہو بنا کر یہ اٹھا ہمیں ہی بول رہی ہے تائی زور زور سے روتے ہوئے بولی ان کے ڈرامے پر میرا خون کھول اٹھا تائی آپ نے بھلائی نہیں کی بلکہ آپ اور آپ کی بیٹی کو مفت کی نوکرانی چاہیے تھی میں نے خود آپ دونوں کی گفتگو اپنی کانوں سے سنی ہے کون تھی بھلائی کی آپ لوگوں نے زبان کی بھی مار دی اور جسم کے بھی میرا زب آج لگ رہا تھا کہیں کھو گیا بس اب میں نہ سنو اپنی واقع بارے میں فرقان میرے موں پر تھپڑ مارتے ہوئے بولے جس پر میں نے ان کی ماں بیٹی کے چہرے پر دبی دبی مسکراہت دیکھی میرا دل مزید نفرہ سے ان کے لیے بھر گیا وہ رات میں نے رو کر گزار دی ٹھیک ہے جب شوہر اپنا نہیں تو پھر کیا کسی سے شکوا پتہ نہیں یہ کیسی محبت تھی جس پر تم درست اور غلط کا فیصلہ نہیں کرسکے فرقان میں واقع میں بہت بے بس ہوں کچھ نہیں کرسکتی ہاں مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا میں آنسو ساتھ کرتے ہوئے بولی مجھے پیاس نحسوس ہو رہی تھی پانی پینے کی غر سے میں اٹھ کر کمرے سے باہر آگئی تائے کی کمرے کی لائٹ چل رہی تھی باتوں کی آواز آ رہی تھی مجھے سمرین سے نفرہ تھے اس کی صورت دیکھ کر مجھے تاہرہ یاد آ جاتی ہے میری بہن کتنا چاہتی تھی سکندر کو مگر سکندر نے کس بے دردی سے میری بہن کو ریجیکٹ کیا اس کے سر پر تو اس تاہرہ کا بھوز سوار تھا میری بہن نے تو آج تک شادی نہیں کی پوری جوانی اس سکندر کی محبت میں ختم کر دی کہ سکندر نہیں تو کوئی بھی نہیں اور وہ سکندر کیسے اپنی زندگی میں خوش تھا جب جب تاہرہ کا منحوس چہرہ مسکراتا چہرہ دیکھتی مجھے اپنی بہن کا آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ یاد آ جاتا بس سکندر اور تاہرہ کی موت کے بعد میں نے بھی گن گن کر بدلے لیے یہ فرقان تھا جتنا وہ سمرین کی محبت میں پاگل تھا اب میں نے بھی اتنا ہی زہر اس کے دل میں سمرین کے لیے بھڑ دیا ہے بس میں چاہتی ہوں یہ اس کو طلاب دیکھر گھر سے باہر کرے تاکہ کچھ تو میرے دل کی آگھ تھنڈی ہو میں جو سن کھڑی تھی اپنی جگہ آہٹ پر پلٹ کر جانگی تو پیچھے فرقان کھڑے تھے جو نہ جانے کب وہاں آکر کھڑے ہو گئے تھے اندر چلو وہ نرمی سے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی میں ان پر نظر ڈالے بینا ہی اندر آگئی فرقان مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے مگر میرے روکے رویے پر وہ چپ سے ہو جاتے وہ کچھ نہیں بول پاتے تھے اسی دوران ارم تو بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تائے اور ارم کے پیر نہیں ٹک رہے تھے خوشی کہ ہمارے لوگ بہت دولت مند ہیں ہماری ارم تو راج کرے گی تائے مجھے دیکھتے ہوئے بولی اچھی بات ہے میں ان کے آگے چائے رکھتی ہوئے بولی سمرین تو میرے یہ پرانے کپڑے لے لینا مجھ تو اب ضرورت نہیں ویسے بھی میرے سسرال میں سب ریزائنر کپڑے پہنتے ہیں ارم اتنا کر بولی نہیں ارم تمہاری بھائی کی حالات ابھی اتنے خراب نہیں کہ میں اتران پہنوں کسی کی فرقان سے بولوں کہ انسان بنائے اسے تائی بڑھ بڑھانے لگیں میرے فکر چھوڑیں اپنی بیٹی کو انسان بنائیں اسے دوسرے گھر جانا ہے اس کو زبان رکنا سکھائیں میں ہس کر بولی اور پلڑ گئی پیچھے دونوں ماں بیٹی کیا کچھ بولتی چیختی رہی میں کان دبا کر اپنا کام کرتی رہی ارم کی شادی بہت دھوم داؤں سے ہوئی تھی اس کی جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس کیا ایسا لگ رہا تھا سینے سے کسی نے بھاری سے لھٹا دی انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا جانا آپ کے لئے سکون کا باعث بنے بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چلا جائے تو آپ کو ایک خلاسہ ایک کمی سے محسوس ہو میں سوچ کر رہ گئی اب ارم آئے دن اپنے میعہ اثر تی ساتھ پہنچی ہوتی اس کا میعہ کافی مغرور معلوم ہوتا تھا ارم جب بھی آتی اپنے لباس دو کبھی اپنی گاڑی کی باتیں ہی کرتی رہتی اور تائی بیٹی کو یوں دیکھ کر پھولیں نہیں سماھیں ہر لڑکی کا نصیب میری ارم جیسا نہیں ہوتا سسرال والوں نے شہزادی بنا کر رکھا ہے گئی بھی تو اتنے امیر لوگوں میں ہیں ماں کے دعائیں ہیں یہ جو ماباب کے دعائیں ہوتی ہیں اس سے ہی اولاد پھلتی پھلتی ہے جو بیٹیہ سسرال میں روتی نظر آتی ہیں وہ ان کے ماباب کے عامال ہوتے ہیں اور کرتوت ہوتے ہیں جو ان کے آگے آتے ہیں تائی چلتے پھرتے یہی سناتی رہتی جس پر میرے لبوں کو بلکل سی لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی ادھر بولنا بیکار ہے ارم ماں بننے والی تھی تائی آئے دن اس کے بچے کی شاپنگ میں لگی رہتی میں نے اس دوران جو چیز نوٹس کی وہ ارم کی خاموشی تھی کافی چپ چپ سی نظر آنے لگی تھی جس طرح پہلے اس کی زبان چلتی تھی یا تائی کو وہ میرے خلاف بھڑکاتی تھی اب وہ ایسا نہیں کرتی تھی بلکہ جب بھی آتی چپ چپ رہتی تھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی ارم میٹا کوئی بات ہے تو اتنا چپ کیوں ہے میں اپنے کبرے میں جا رہی تھی جب تائی کی آواز سنی وہ سمیر طبیعت بوجھل رہتی ہے بھاری پن رہتا ہے طبیعت میں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا ارم نے تائی کو ٹال دیا جبکہ بات کچھ اور ہے مگر مجھے کیا میں سوچتی ہوئی کمرے میں چلی گئی بیسے بھی میری حیثیت بس اب ایک روبوٹ کسی ہو گئی تھی جو جب چاپ کام میں لگی رہتی پھرکا نے بہت بار کوشش کی کہ میں پہلی جیسی ہو جاؤں مگر میری خاموشی نے ان کو بیچین کر دیا تھا جب جب نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دی بس آسو بہتے اور لگ خاموش کیونکہ میں جانتی تھی اس کو مجھے اپنی تکلیف بتانے کے لئے لگ کھوننے کی ضرورت نہیں وہ میرے پہتے آسو میں جو کرب ہے اس کی بھی اس کو خبر ہے رات علی کو سلا کر میری آنکھ لگی تھی کہ زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز پر میں گھبرا کر اٹھ گئی فرقانہ دروازہ کھولا تو تائی بوری طرح سے رو رہی تھی میں نے پہلے بار ان کو روتا دیکھا تھا ان کے خوش آنکھیں دیکھ کر میں اکثر سوچا کرتی تھی کیا یہ آنکھیں کبھی روئی نہیں ہوں گی وہ وہ ارم تائی بولتے ہوئے فرقان کے بازوں میں جھول گئی حملے بھاگم بھاگ ہاسپیڈل پہنچے تو پتہ چلا کہ ارم کا شہر رات دوستوں کے پاس سے واپس آیا تھا تو اس کی کسی بات پر ارم سے مو ماری ہو گئی ارم جو سیڑھی پر کھڑی تھی اصد کی کسی بات پر اس نے بھی غصے میں جواب دیا جس پر اس نے غصے میں مشنیل ہو کر ارم کو دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ گر کر کافر زخمی ہو گئی تھی ہاسپیڈل جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ ارم کے پیٹ میں وجود بچہ مر ٹکا تھا اور خود ارم کی حالت بھی خطرے سے خالی نہیں تھی تائی کا رو رو کر برا حال تھا ارم کے سسرال سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا سوائے اس کی ساس کے یہاں تک کہ اس کا شہر اصد بھی نہیں تھا ارم دو دن زندگی کی موت کی کشپ پش پہ رہی اور تیسری دن اس کا اعتقال ہو گیا اس کی موت ایک صدمہ تھی ارم کی موت نے ہم سب کوئی دھچکہ لگا دیا فرکار نے ارم کے سسرال والوں کے خلاف ایف آئی آر درچ کر آئی مگر وہ لوگ بہت پہنچ والے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوا بات میں پتہ چلا کہ یہ شادی اصد کی مرضی کے خلاف تھی اصد کی ماں کو اپنے بگڑے بیٹے کے لیے کسی کم تر گھر کی لڑکی چاہیے تھی جو ان کے بیٹے کو دیکھ سکیں کیونکہ اوچھے گھروں سے کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا سب ہی اصد کی حرکتوں سے واقف تھے شادی کے کچھ ماں تو اصد ٹھیک رہاں بگر پھر وہ اپنی روش پر آ گیا اس دن بھی وہ شراب کے نشے میں دھودھ گھر آیا تھا جو ارم سے کسی با کر اس کی مو ماری ہوئی جس پر اس نے ارم کو غصے میں دھکا دی دیا ارم کی موت کا تائی نے بہت اثر لیا تھا اب وہ بھی چپ چپ رہنے لگی تھی کہ ایک دن رات کے وقت باکروم میں گر گئیں ہم سب انہیں لے کر ہسپیلال پہنچے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا ان پر خالش کا حملہ ہوا ہے تائی کا آدھا جسم مفروض ہو چکا تھا ان کی ذہنی حالت بھی اب زیادہ ٹھیک نہیں تھی وہ بلکل بستر کی ہو کر رہ گئی تھی تائی کے دیکھ بھال کے لیے ایک نرش رکھ دی تھی کچھ وقت بعد فرکان نے مجھے میرے گھر کی فائل دے دی تھی جس پر تائی کا قبضہ تھا فرکان کی معافی پر میں ان کو معاف کر چکی تھی سچ کہتے ہیں دکھا دل ایک آہ کی طرح ہوتا ہے جس میں انسان مو سے کچھ نہ بولیں مگر وہ سیدھی عرش پر جاتی ہے اور پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچتا میں فرکان کا ہاتھ تھام کر اندر کمرے کی جانے بڑھتے ہوئے سوچنے لگی اب تائی کا راج ختم ہو گیا تھا وہ مجھے گھوٹی رہتی تھی ایسی حالت میں بھی ان کی نفرت ختم نہیں ہو رہی تھی میں ان کی خدمت کرتی میں چاہتی تھی وہ سہتیاب ہو جائیں لیکن انہیں مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ وہ میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی اسی وجہ سے فرکان نے ایک لرس کا انتظام کیا تھا اب گھر میرے نام ہو چکا تھا میں خوشی خوشی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ رہ رہی ہو